حوائشات سے بھریز دنیا میں انسانوں نے اپنے نفس کو خوش کرنے اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کئی ایسے کارنا میں سر انزام دیئے جنہیں دیکھ کر آز لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں انسانوں نے ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کی جنہیں دیکھنے پر ہم حیرت میں پڑھنے پر مضبور ہو جاتے ہیں کہ آخرکار اتنے ویسال اسٹرکچر کیسے کھڑے کر لیے گئے عزوبوں کی اس سیریز میں اگلا نام روم کے کولوزیم کا ہے جسے رومنوں نے صرف منو رنجن کے لیے بنایا تھا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خارہ تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے کولوزیم کا اتحاس اور اس میں ایسا کیا خاص تھا کہ اسے سیون ونڈرز کی لسٹ میں سامل کیا گیا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اجان کریے دیتے ہیں کہ دنیا کے عزوبوں کی سیریز کی یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم تین ونڈرز پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپسن باکس میں دیئے گئے لنک میں جا کر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اے سی ہی نئی نئی انفورمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دہ ٹریکی وے کو سبسکرائب ضرور کریں اور پاس والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں کولوزیم کو فلیوین ایمفی تھییٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہے اٹلی کے شہر روم کے سینٹر میں موجود ہے اسے بہتر ایسوی میں رومن ایمپائر کے سمرات ویسپاسین نے بنانا شروع کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پورا بنا پاتے ان کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ان کے اترا دھکاری ٹائٹس نے اسے پورا کروایا یہ اسی ایسوی میں بن کر پورا ہوا اس کے بعد اس کے پتر ڈومیشین کے دوارہ اس کے اوپری حصے میں کچھ بدلاؤ کروایا گیا یہ تینوں سننسہ فلیوین ونس کے راجہ تھے اس لیے اس اکھاڑے کو ان کے خاندانی نام فلیویس کے ادھار پر فلیوین ایمفی تھییٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اس ویسال اکھاڑے کو بنانے میں لگ بگ ایک لاکھ کیوبک میٹر پتھر اور ایک پوئنٹ ایک میلین ٹن کونکریٹ کا استعمال کیا گیا تھا اگر کیپیسٹی کی بات کی جائے تو لگ بگ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ آسانی سے بیٹھ کر اس میں اکھاڑے کا آنند لے سکتے تھے اس میں اسی سے بھی زیادہ انٹرینس گیٹ ہیں اور کئی گپت دوار بھی ہیں یہ ویسال اکھاڑا دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھییٹر تھا جو ایک سو نوازی میٹر لمبا ایک سو چھپن میٹر چوڑا اور پچاس میٹر اونچا ہے جو اونچائی میں لگ بگ بارہ فلور کی بیلڈنگ کے برابر ہے اس کی پریدھی سترہ سو اٹھیاسی فیٹ ہے سال دہزار سات میں یونیسکو نے سیون ونڈرز کی لسٹ میں سامل کیا تھا یہ ہے اٹلی میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سمارک ہے ہر سال لگ بگ پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ اس ویسال اکھاڑے کو دیکھنے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے سیون ونڈرز کی لسٹ میں سامل کیا گیا اس ویسال اکھاڑے کا نام کولوزیم اس لیے پڑا کیونکہ یہ اس جگہ کے بلکل قریب بنا ہوا تھا جہاں پورو سمرات نیرو نے برونز کا ایک سٹیچو بنوایا تھا جو کولوسوس آف روڈز کے موڈل پر آدھاری تھا اسی سے انسپائر ہو کر اس کا نام کولوزیم پڑا آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ کولوزیم دنیا کے سیون ونڈرز میں سامل ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کولوزیم کو آخر کیوں بنایا گیا تھا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کولوزیم کو رومن سمراتو نے اپنے منورنزن کے لیے بنایا تھا اس میں کھونی لڑائیاں ہوا کرتی تھی انسانوں کو انسانوں سے اور انسانوں کو جانوروں سے لڑایا جاتا تھا جن میں ان کی جانیں تک چلی جایا کرتی تھی یہ کولوزیم سے جڑا وہ کالا اتحاس ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ یہ سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ آخرکار صرف اپنے منورنزن کے لیے ہی رومن سمراتو نے لاکھوں گلاموں سپاہیوں اور کیدیوں کو جان سے ہاتھ دھونے والے کھونی کھیل میں دھکیل دیا لاکھوں بے زبان جنگلی جانوروں کو اس کھون کے کھیل میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اتحاس کاروں کے مطابق کولوزیم میں اورگینائز ہونے والا فیسٹیول لگ بگ سو دنوں تک چلتا تھا کولوزیم کی اوپننگ سیرمنی میں ایک سو تئیس دن چلنے والے موت کے کھیل میں ہی لگ بگ گیارہ ہزار لوگ مارے گئے جبکہ نو ہزار جنگلی جانور جیسے سیر، ہاتھی، بھالو، چیتے، ہپو، رائنوز آدھی کو موت کی نیند چھونا پڑا موت کا یہاں کھیل چار سینچوریز تک چلا اس کے بعد جب پانچویں ستابدی میں رومن سامراجی کا پتن شروع ہوا تو انہوں نے کولوزیم میں بڑے بڑے پبلک ایوینٹس کی میزبانی کرنا بند کر دیا کولوزیم میں ہونے والے ایوینٹس میں کئی طرح کی لڑائیاں سامل تھے اس میں خاص طور پر سی بیٹلز کو بھی سامل کیا جاتا تھا یہ کچھ وقت کے لیے ہی آئیوزیت ہوئی تھی اس کے لیے کولوزیم کے فرض کو پانی سے بھر دیا جاتا تھا بھوکمپ اور بزلی کے حملوں جیسی نیچرل ڈیزاسٹرس نے سٹرکچر کو کافی نقصان پہنچایا چار سدیوں تک اورگنائز ہونے والے ان کھیلوں میں لگ بگ پانچ لاکھ لوگوں اور ایک لاکھ جانوروں کی جانے گئی کولوزیم میں ہونے والے سبھی بڑے ایوینڈز رومن ناغرنگوں کے لیے بلکل فری ہوا کرتے تھے لیکن اکھاڑی کی سیٹوں کو درشکوں کی سمازیک اور آرثک ستیتی کے مطابق الگ الگ کیٹیگری میں بٹا گیا تھا سب سے نیچے اور بیٹل گراؤنڈ کے ٹھیک سامنے والی سیٹیں رومن سمرات اور مہیلا پادری جنہیں ویسٹال ورزن کہا جاتا تھا ان کے لیے ریزارڈ تھی نورت اور ساؤچ سائیڈ کی سیٹیں سینیٹرز کے لیے ریزارڈ تھی اس سے اوپر کا لیول جسے مینینم پرائیمم کے روپ میں جانا جاتا تھا وہ ہے نون سینیٹوریل رئیس لوگوں اور سورویروں کے لیے ریزارڈ تھا اس سے اوپری لیول سامانیہ رومن ناغریکوں کے لیے ریزارڈ تھا جو دو بھاگوں میں بٹا ہوا تھا نیچلا حصہ امیر لوگوں کے لیے اور اس سے اوپری حصہ گریب لوگوں کے لیے رکشت تھا اس کے علاوہ امارک کا سب سے اوپری حصہ جو ڈومینیشن کے ساسرکال پہ جوڑا گیا تھا اس میں عام گریبوں داسوں اور محلاؤں کے لیے ایک گیلری بھی سامل تھی جو کیول کھڑے رہنے کے لیے تھی کچھ ویسے سمہو جیسے قبر کھوڑنے والوں ابھی نیتاؤں اور پورو گلیڈیٹرز کو کولوزیم میں آنے کی اجازت نہیں تھی کولوزیم میں ہونے والی لڑائیاں ہائیلی اورگنائزڈ ہوا کرتی تھی گلیڈیٹرز کے بیچ ہونے والی ون آن آن فائٹ ان کی سائز ریکورڈ ایکسپیرینس سکل لیول اور فائٹنگ سٹائل کے مطابق ہوا کرتی تھی آج کے حساب سے کولوزیم کی لاغت کا حساب لگایا جائے تو یہ 435.3 ملین ڈولر ہوتی ہے جو کی لگ بگ 3,250 کروڑ روپیوں کے برابر ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزاریس ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی نئے نئے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل دا ٹریکی وے کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے